بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لبات حب و ترضا آمین یا رب العالمین منحج انقلاب نبوی علی صلات و السلام پر بحث اور گفتگو سے پہلے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ انقلاب سے مراد کیا ہے لفظی معنی انقلاب کہیں بدل جانا تبدیل ہو جانا قاف لام بے کا مادہ عربی میں اسی کے لیے آتا ہے اور دل کو جو قلب کہتے ہیں عربی میں غالبا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اسے چین نہیں ہے کسی ایک حالت پر کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے جسم کے ہر رضو کے لیے آرام ہے لیکن اس کے لیے آرام نہیں ہے یہ قلب ہر دم بدلنے والی شے قلب باب تفعیل سے آئے گا قلب یقلب ہو تو کسی اور شے کو بدل دینا اور انقلاب باب انفعال میں اس کا خاصہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اثر پذیری کسی چیز کا تاثر قبول کرنا تو انقلاب کے معنی ہوں گے خود بدل جانا خود تبدیل ہو جانا خود لوٹ آنا خود بلٹ آنا یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے یہ تو لفظی مفہوم ہوا استلاحی طور پر اگرچہ لفظیں انقلاب اردو میں اور ریولیوشن انگریزی میں یہ تقریبا ہر شے کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے ذہنی انقلاب فکری انقلاب اخلاقی انقلاب سیاسی انقلاب معاشی انقلاب تعلیمی انقلاب جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں نفس جو ہے ایڈ کرنے اسی طرح انگریزی میں بھی ریولیوشن اس کے لیے مختلف جو ہے الفاظ آ سکتے البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اردو میں کسی ملک میں اگر فوج جو ہے وہ سیویلین حکومت کا تختہ اُلٹ کر خود اقتدار پر قابض ہو جائے تو اسے ہم فوجی انقلاب کہتے ہیں انگریزی میں اس کے لیے لفظ ریولیوشن نہیں آتا کوڈیٹا ریولیوشن اسے نہیں کہتے لیکن یہ کہ یہ جو اصل استلاح جس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کے اعتبار سے انقلاب کے معنی ہے انسانی معاشرے میں اجتماعی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جانا اس کے پسمندر کو یوں سمجھئے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے لیکن دنیا میں مانی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ایک دوسرے سے بلکل جدہ ہیں ایک مذہب کا معابلہ ہے وہ خالص انفرادی معابلہ ہے کوئی شخص جو چاہے بلیو کرے خدا کو مانے نہ مانے ایک کو مانے ہزار کو مانے جو چاہے جس طرح چاہے اس کی پوجہ پانٹ کرے ورشپ کرے عبادت کرے اسی طریقے سے کچھ سوشل فنکشنز کوئی رائٹس اینڈ ریچولز یہ بھی جیسے چاہے لوگ کر لیں بچہ پیدا ہو تو خوشی کیسے منائے شاری کرنی ہے تو کیسے سارنائز کریں کوئی فوت ہو گیا ہے ڈیڈ باڈی کا کیا حشر کریں اسے ڈفن کریں جلائیں کیا کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل کسٹمز یہ تو ہے انسان کا انفرادی معاملہ ہر شخص کو اس میں کھلی آزادی ہے یعنی عقائد نمبر ایک بلیفز یا ڈاغما پھر مورز آف ورشپ عبادات کے طریقے نمبر دو سوشل کسٹمز نمبر تین ان تینوں کو جمع کر لیجئے بریکن کر لیجئے یہ ہے انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ جو شخص جس طرح چاہے کریں امریکہ میں آپ کو کھلی آزادی ہے مسلمان کی حیثیت سے آپ جو بھی عقائد ہیں وہ رکھیں اور جو عبادات کرنا چاہتے کریں جس طرح چاہیں عید منائیں جس طرح چاہیں اپنے مردوں کو دفن کریں لیکن دوسرا حصہ جو ہے انسانی زندگی کا استعمالی جس کے لیے عام طور پر تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں The political system خیاسی نظام The economic system اقتصادی یا معاشی نظام The social system معاشرتی نظام اور بساوقات ان تینوں کو جوڑ کر ایک استلحہ بنای جاتی ہے The political social economic system انہیں جوڑ دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ اس کے درمیان لگا کر The political social economic system اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ہے تو یہ جو اجتماعی نظام ہے کسی معاشرے کے اندر یہ بھی ایک وحدت کی حیثیت سے ہوتا ہے اس کا جو سیاسی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشرتی نظام ہوگا تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین نظام علیدہ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک نظام بدتے ہیں The political social economic system تو انقلاب جسے پاس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کسی معاشرے میں کسی given علاقے میں اس political social economic system کے کم سے کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب کہتے ہیں سیاسی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آجائے تب تو انقلاب کہلائے گا باقی عقائد میں تبدیلی آگئی تو اس سے وہ انقلاب نہیں کہلاتا اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ سن تین سو عیسوی کے لگ بگ جو ایمپرور کانسٹنٹائن تھے قسطنطین جو اس وقت کے رومن ایمپرور تھے وہ عیسائی ہو گئے اس سے پہلے رومن ایمپرور میں عیسائیوں کو سخت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا اب جب وہ خوب شہنشاہ عیسائی ہو گیا اور پوری رومن ایمپرور حیسائی ہو گئی ایک دم ماسکر ونشر اس سے بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ تبدیلی کا معاملہ مذاہب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایک پوری کی پوری عظیم سلطنت جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لی لیکن اسے کبھی بھی ریوریوشنز کی فیرست میں نہیں گنا گیا اس لیے کہ جو پولیٹیکل سوشو اکنومک سسٹم دا وجو کا طورہ وہی بادشاہت رہی وہی فیوڈل سسٹم رہا وہی جو ان کے ہاتھ اور طریقے سے سب رہے کوئی بنیادی تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آئی ہوگی تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بیپٹائز کیا جائے گا اسے چرچ میں جائیں گے کچھ کوئی کسی طور سے پریئر ہوگی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی پولیٹیکل سوشو اکنومک سسٹم ریمین انٹیکٹ ایس ایٹ واس لہذا اسے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوا رومن ریولیوشن نہیں البتہ یہ کہ اس کے برعکس فرانس کا انقلاب وہ سوہ دو سو برس پہلے آیا تھا وہ وہ واقعہ تک انقلاب تھا اس لیے کہ سیاسی نظام نے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی بادشاہت کے نظام کا خاتمہ جب حوریت کے دور کا آغاز بڑی تبدیلی تھی اسی طریقے سے بولشوک ریولیوشن انیس سو سٹرہ نے جو آیا روس میں وہ بھی یقینہ کے انقلاب تھا اس لیے کہ وہاں معاشی نظام میں بہت بڑی تبدیلی آئی کہ کوئی بھی ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے سب کے سب اجتماعی ملکیت میں بڑی تبدیلی تھی ان دونوں سے ہم واقف ہیں اچھی طرح کہ یہ انقلابات ہیں انقلابات عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ کوالیفائی کرتے ہیں انقلاب کے لفظ کو اس لیے کہ پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کے ایک پہلو پر یقیناً بہت بڑی تبدیلی اثر اداس ہوئی اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے اس کو میری گفتگو کا دوسرا حصہ سمجھئے پہلی بات تھی انقلاب کے لفظی معنی لغوی معنی لیٹرل میننگ آف ریولیوشن نمبر دوسری وہ یہ کہ اس کا اسطلاحی مفہوم کیا ہے جب اسطلاح کے طور پر نفذ انقلاب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اب نمبر تین لیجئے کہ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر ہم پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات بلکل نکھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس قبل جزیرہ نمائے عرب میں برپا کیا یہ تمام انقلابات عالم کی فیرس میں دو اعتبارات سے نہایت ممیز ہے ممتاز ہے آورسٹینڈنگ نمبر ایک یہ ٹوٹل ریولیوشن تھا اس میں ہر شئے بدل گئی یہاں تک کہ مذہب بھی بدلا معاشرتی نظام بھی بدلا سیاسی نظام بھی بدلا معاشی نظام بھی بدلا عقائد بھی بدلے عبادات بھی بدلے سوشل کسٹم بھی بدلے چھے کی چھے چیزیں بدل گئے باقی اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو فرنس ریولیوشن میں صرف پولیٹیکل سسٹم بدلا باقی عقائد وہی رہے پہلے بھی کرسٹینز تھے بعد میں بھی کرسٹینز تھے وہی عقائد باقی اور سوشل کسٹنڈی وہی رہے کچھ تبدیلی نہیں ہو محض ایک پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی آئی اسی طریقے سے بارچوک ریولیوشن میں صرف معاشری نظام بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا باقی عیسائی کے عیسائی رہے وہی ان کے گرجے موجود رہے سب کچھ تھا اور کیا تبدیلی آئی سوشل کسٹنڈی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی شادیاں اسی طریقے سے جیسے ہوتی تھی ہوئیں لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے پس منظر میں آپ جائزہ لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب آپ کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوا اس میں میں نے یہ الفاظ کہے لکھے بھی ہیں کوئی چیز ایسی رہ گئی کہ جو نہ بدلی ہو عقائد بدل گئے اخلاق بدل گئے شب و روز کے انداز بدل گئے اقدار بدل گئی values the value system انسان کے معاشر تبدیل ہو گئی معاشی نظام تبدیل ہو گیا معاشرتی values کیا ہے سماجی اقدار جنہیں کے پروموٹ کیا جانا چاہیے وہ کون سے social evils کا concept کیا ہے جنہیں eradicate کیا جانا چاہیے ہر شئے بدل گئی پھر سیاسی نظام بدل گیا قانون بدل گیا فوجداری قوانین بدل گئے دیوانی قوانین بدل گئے قانون شہادت بدل گیا family laws بدل گئے ہر شئے بدل گئی تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا صرف ایک انقلاب ہے کہ جو total revolution ہے باقی جتنے بھی بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں وہ سب کے سب parcel revolutions تھے چنانچہ اس بات کی گواہی دی ہے مختلف لوگوں نے دیکھئے ہم تو مسلمان ہیں محمد کے کلمہ گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جتنی بھی سنا کریں ہم کریں نات کہیں ہمارے لئے کم ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے دشمن مانے کہ ہاں اس میں یہ فضیلت ہے اس میں یہ بات بڑی عالی ہے بہت اندہ ہے یہ ماننی پڑتی ہے اس اعتبار سے اس صدی کے تین جو گواہیوں پر پیش کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان نہیں غیر مسلم ایمین روئے یہ ایک بہت بڑا کومنسٹ لیڈر تھا جو کومنسٹ ریولوشن کے بعد کومنسٹ انٹرنیشنل ایک پارٹی بنی تھی جو کیوں سمجھئے کہ ٹوٹل دنیا کے اندر اس انقلابات کے نگرانی کرنے والی ایک وہ پارٹی تھی اس کا یہ رکن تھا بہت بڑا انقلابی آدمی اس نے 1920 میں اسی لاہوگ میں لیکچر دیا تھا بریڈ لاہ ہال میں اب تو وہ ختم ہو چکا ہال the historical role of Islam اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ عنہ سے ہندو ہے کومنسٹ ہے حضور سے اس کا کوئی اعتقادی رشتہ نہیں ہے لیکن حقائق کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے جو حقائق ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری یہ کتاب ابھی انڈیا میں چھپی ہے historical role of Islam ہمارے ہاں نہیں دستیاب پھر آئیے ایچ جی ویلز یہ مشہور ہے انگلیش ایک مصنف ہے یہ انگریز زیادہ اس کی شورت ہے scientific fiction کے حوالے سے اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھی کہ آئندہ جو ہے science کی ترقی ایسے ہوگی تو یوں ہونا ہو جائے گا ابھی وہ ترقییں ہوئی نہیں تھیں یہ خواب دیکھ رہا تھا اسے کہتے ہیں scientific fiction لیکن اس نے تاریخ انسانی پر بھی دو کتابیں لکھیں ہیں short history of the world اور دوسری ہے concise history of the world اور بہت امنا ہے کتاب اس میں کوئی شک نہیں مطلب ہے کہ ایک والیو میں آپ پوری انسانی تاریخ کو اگر دیکھنا چاہے ورنہ تو نہ بھنے کیا بڑھنا پڑے گا انسان concise history of the world میں اس نے جب حضور پر چپٹر جب اس نے لیا تو اگرچہ بعض اعتبارات سے شدید رقیق حملے کیے حضور پر خاص طور پر تعدد ازدیوات جو ہے حضور نے شادیاں کی اب ظاہر بات ہے کہ یہ عیسائی ہیں ان کے نزدیک تو عظیم ترین شخصیات دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی ہوگی جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی لیکن اس وقت تو نہیں ہوئی وہ تو اسی عیسیٰ سے واقف ہیں یحییٰ علیہ السلام ان نے بھی شادی دے کی تو ان کی آج تصبر یہ کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام ہے دینی اور روحانی اعتبار سے تو اونچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساری عمر تنگل کی زندگی بسر کریں شادی نہ کریں یہ گھر گرستی یہ کیا ہے اور حضور نے بھرپور جو ہے آئیلی زندگی گزاری اس حوالے سے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نیچے نہیں اٹھرتی میں انہیں معذور سمجھتا ہوں لیکن اس نے بڑے رقیق حملے کی ہیں بلکہ جیسے کہ سلمان رشنی نے کیا ایسی کیا اور یہ میں نے اس لئے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے الفضل ما شہدت بھیل آداء اس کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ اجی ویل جو ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے دشمن ہے لیکن یہی اجی ویل سے ہے کہ جو پھر آخیر میں اس چپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطمہ حجت الودا ہے اس میں سے قوٹیشن دیتا ہے کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ یہ الفاظ لکھ کر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی اگرچہ انسانی مساوات حریت اور اخوت کے واسط دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے چنانچہ حضرت مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ جیسوس آف نظرت کہتے ہیں ناصرہ گاؤں ہے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی تو جیسوس آف ناظرت کے ہاں بھی بہت سرمنس تو ہے بہت بس بھی ادبیٹی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ پہلی شخصیت تھے پوری انسانی تاریخ کی جنہوں نے تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا تو باس کہنا تو بہت آسان ہے لیکن قائم کرنا تو یہ ایک بہت بڑے دشمن کی اور شاکی میں رسول کی گواہی ہے نظام کے اعتبار سے باقی جو بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ علیدہ ہے ان کو چھوڑ دیجئے لیکن ایک بات گوٹ کر لیجئے کہ جو جدید ایڈیشن اس کا اب اس کتاب کا مل رہا ہے بادار میں اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے مصنف تو مر گیا بہت عرصہ ہوا اب جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایڈیٹ کرتے ہیں کتاب کو تو ان کے حلق سے یہ کروی گولی اتنی نہیں ہے کہ یہ ایک بات کیسے ہم شائع کر دیں لہذا کہیں آپ کو آپ جا کر دیکھیں وہ کونسائزنسٹی آتی ورل اور اس بھی یہ الفاظ نہ بھی لیں تو آپ مجھ سے سوئے ذن آپ کو ہو جائے لیکن یہ کہ وہ نسخے جو ہے سابقہ ایڈیشنز کے وہ ہماری جو پرانی لائبریڈیاں ہیں ان میں مل جاتے ہیں بنجاب انیورسٹی لائبری پبلک لائبریڈیاں مل جائے ہیں تیسری گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی ہے یہ انیس سو اسی کے لگ بک کتاب شائع ہوئی تھی دی ہنٹریٹ ایس سیلیکشن ان گریڈیشن اف دی ہنٹریٹ موسٹ انفلونشل پرسنیلٹیز اف ہیومن ہسٹری پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے سیلیکشن کیا کن کن لوگوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے پھر یہ جو چن لیے ہنڈرٹ سو آگلی چن لیے اس نے کہ اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا اس کے رخ کو موڑ دیا پھر ان میں گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے اثر ڈالا سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا وہ نمبر ایک پھر نمبر دو پھر نمبر تین یہ گریڈیشن ہے سو پھر نمبر سو پر بھی چلا جائے گا اور یہ شخص نمبر ایک پر حضور کو لارا صلی اللہ علیہ وسلم although he is a Christian اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے زندہ ہے امریکہ میں یہ کتاب چھپی تھی منہیٹن میں 1980 لیکن اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں یہاں مسیح کو وہ لے گیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام تو نمبر تین پر میں یہاں نمبر ایک پر محمد کو لارا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم naturally I owe an explanation فطری طور پر میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی توجیح بیان کروں کہ کس وجہ سے میں محمد کو نمبر ایک پر لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ تاریخ انسانی کا عظیب ترین فرد جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے سب سے بڑھ کر وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا ایک ہی شخص ہے وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا تین چیزیں ادھر تین چیزیں ادھر عقائد عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز یہ تین جمع کر لیجئے یہ مذہبی زندگی ہے آزادی ہے ہر فرد کو اور سوشل سسٹم ایکنومک سسٹم پولٹیکل سسٹم ان تین کو جمع کر لیجئے یہ سیکرل لائف ہے ان کے کہنے کے بطابق ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اب وہ کہتا ہے کہ عظیم انسان جتنے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھے وہ یا تو ادھر پوچے ہیں تو ادھر ان کا کوئی مقام نہیں یا ادھر کوئی مقام ہے تو ادھر کوئی حیثیت نہیں یا کروخیل ہو گئے گوتم بودھ ہے مذہب بہت بہت پیدا کیا حکومت ریاست کا تو کوئی اصول نہیں دیئے نہ بنائی نہ کوئی مثال قائم حضرت مسیح نے مذہب تو بہت بہت خلا کر دیا لیکن ریاست حکومت تو کوئی نہیں بنائی شادی بھی نہیں کی اس اعتبار سے شخصیت یک رخوی ہوئی اسی طریقے سے مسیطہ دیا یہ اسکندر آغم بہت بہت فاتح تھا کہاں مقدونیا اور کہاں دریائے بیاس پنجاب کا پہنچ گیا لیکن اخلاقی روحانی اعتبار سے آپ زیرو بھی نہیں کہہ سکتے اسے مائنس پہ لے گی جانا پڑے گا اس کا برقس اٹیلا بہت بڑا خن جو بہت بڑا کانکرر تھا وہ منگولیا اس علاقے سے چل کر جو ہے وہ دینیوب کی وادی تک پہنچ گیا یورپ تک پہنچ گیا فتح لیکن انتہائی وحشی خوخار لوگ ان کا مذہب سے اخلاق سے کیا تھا لوگ تو اگر ادھر بہت پوچھے تو ادھر زیرو ادھر بہت پوچھے تو ادھر زیرو ایک ہی شخص سے اس کا قیدہ ہے کہ جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیا یہ میں نے تین گواہی آپ کو دیئے اس لیے کہ ٹوٹل ریولیوشن میرا جو پروپوزیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل ریولیوشن ایک کلی انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات جو کہ منتاز کرتی ہے انقلاب محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام انقلابات سے وہ یہ ہے کہ بقیہ جتنے انقلابات ہوئے ان میں انقلابی فکر دینے والے کچھ اور لوگ تھے وہ مردیں میدان نہیں تھے میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکے انقلابی پروسس کی انقلابی جد و جہد کی بلکہ میدان میں آ کر انقلاب پرپا کرنے والے لوگ بالکل بھی اور تھے اور یہ بھی ہے کہ یہ جنریشنز میں مکمل ہوا ہے کام جا کر والٹیئر روسوں وغیرہ وغیرہ یہ بڑے اہلِ قلم تھے مصنفین تھے انہوں نے مضامین لکھے انہوں نے فکر دیا اس کی بنا پر فرنچ ریولوشن آیا لیکن یہ ڈیسک ورکر سے لکھنے والے تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مردے میدان تھے ہی نہیں تو فرنچ ریولوشن جو آیا ہے وہ تو کچھ عباش لوگوں کے ہاتھوں آیا اسی لیے نہای بلڈی ریولوشن تاریخ انسانی کا انتہائی خونی انقلاب اسی طریقے سے والشوک ریولوشن جرمنی میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر دو اخشخاص کتاب لکھتے ہیں ایک ڈاس کیپیٹال نارکس اور انجلز فکر کو دون دیا لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لاسکے فرانس میں اور انگلینڈ میں وہ انقلاب کبھی آیا ہی نہیں انقلاب اشیاء میں آیا والشوکس منشوکس دو پارٹیاں بنی دونوں کی کشاکش بھی تھی آپس میں لیکن دونوں اس انقلاب کے لیے کام بھی کر رہے تھے آخر میں والشوکس ان کا پڑھنا بھاری ہوا این وقت پر لینن جو پہنچ گیا جو کہ اس سے پہلے جو ہے جلاوطنی کی زندگی اتھار رہا تھا ایک مالگلاری کے ڈبے میں چھپ کر آیا ہے اور اس نے آکے انقلاب کی جو ہے وہ قیانت سے مال لی تو نہ مارکس کا کوئی تعلق اس سے اور نہ انجلز کا اس کے برقس حضور کا انقلاب ایک لائف سپین میں مکمل ایک ہی شخص ہے جس نے کہ ابتدائی دعوت دی ابتدائی فکر گیا کوئی پارٹی کوئی امت کچھ ساتھ نہیں تھا پہلے دن چار آدمی ایمان لائے زوجہ محترمہ حضرت خضیت بھی قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چچاند آدم بھائی جو زیرے تربیت بھی تھے زیرے کفالت بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے جن کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا ابو بولا بیٹا زید ابن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہ ون پلس فور یہ پانچ کی جماعت بنی ہے پانچ کا اسرہ بنکے لیجئے یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہ کہ دس برس میں تو بمشکل سوا سو آدمی حضور کے ساتھ آئے ہیں وہی شخص ہے جو مکہ میں گلیوں میں بھی تبلیغ کر رہا ہے وہی ایک گھر کو مرکز بنا کر دارِ ارقم ہے وہاں تربیت کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کی تعلیم دے رہا ہے جو رول بعد میں مدینہ میں مسجد نبوی کا ہوا وہ دارِ ارقم کا تھا مکہ مکرمہ میں وہ مرکز تھا چھوٹا سا اور کھولے میں تو جا کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن گھر میں تو پڑھ سکتے تھے یہ پھر جو بھی مشکلات آئیں جو بھی مسائب آئیں وہ ساری مشکلات آئیں جو کسی ریولوشنری پروسس میں آتی ہیں پھر اس کے بعد یہی شخص وہی شخص جو پھر آرمی اس کو کمانڈ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت مسیح نے سٹریٹ پریچنگ تو کی ہے لیکن کبھی وہ کسی آرمی کو کمانڈ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آئے البتہ گلیوں میں آپ نے تمریل کیے تمریل حضور میں گلیوں میں بھی کی اور فوجوں کی قیادت بھی کسی فیصال آری بھی کی وہی شخص جو ہے پھر ایک ہیڈ آف ڈی سٹیٹ بل کر سامنے آتا ہے مدینے میں بہت بڑا سٹیٹسمن بل کر سامنے آتا ہے یہ سارے مراحل ایک ہی شخص کی رہنمائی میں درجہ تکمیل کو پاہ تکمیل کو پہنچے اس کی تو کوئی مثال نامبکل ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو بھی سکتے ہیں یہ بھی ممیز ہونے کا ممتاز ہونے کا ایک پہلو ہے اس سے اب ان دو چیزوں سے یہ جو ہماری تیسری بحث جل رہی تھی اس میں جو دو حصے ہو گئے کہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو اعتبارات سے ممتاز ہے نمبر ایک یہ ٹوٹل ریولوشن تھا نمبر دو یہ ریولوشن ایک ہی شخص کی قیادت میں اور ایک ہی انسانی زندگی کا جو بھی دورانیاں ہوتا ہے لائف سپیل اس کے اندر ابتدا سے تکمیل تک کے سارے مراحیت ایک ہو گیا ہے ان دو کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پروسس آف ریولوشن ہے کیا انقلابی عمل کسے کہتے ہیں تو واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات آؤں کوئی شخص بیدان میں ہے ہی نہیں کس سے سمجھیں گے مارکس نے انجل نے تو کتاب لکھ دیتی اللہ اللہ خیر صلی اللہ آگے کوئی انقلاب تو برپا کیا ہی نہیں مولٹے اور روسوں نے کتابیں لکھ دی مضامین لکھ دیئے لیکن یہ کہ اس سے آگے تو ان کا کوئی رول نہیں جن لوگوں نے انقلاب برپا کیے ان کا کوئی رول ہی سے اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو کوئی نہیں ایک پبلک ایک مہم چلائی ہے ایک ماس نومنٹ اس میں لوگوں نے یقین قربانیہ دی ہے تب ہی انقلاب آیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یک رخی زندگی ہے تو اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ ایک ریولوشتری پروسس ہم کسے کہیں اور اگر کوئی شخص واقعیتاً چاہے کہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں برپا کیا جائے اس کے لئے تو ظاہر بات ہے لا محالہ لا محالہ لا محالہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ صیرت النبی کا مطالعہ کریں اگرچہ صیرت النبی کے مطالعے کے دو انداز بلکل مختلف ہوں گے دو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے ایک مضمون ہے ہسٹری ایک ہے فلوسوفی آف ہسٹری ان دونوں بڑا فرق ہیں تاریخ میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلانسم میں یہ ہو گیا فلان جنگ ہوئی اس میں وہ جیت گیا وہ ہار گیا یہ ہو گیا یہ وہ کیر پچھار ہو گیا وہ تہذیب ابر آئی یہ تہذیب گر گئی ٹھیک ہے یہ ہسٹری لیکن یہ کیوں ہوا کوئی ابرہ تو کیوں ابرہ کوئی گرہ تو کیوں گرہ between the lines read کرنا بین السطور میں دیکھنا جھانک کر کہ یہ حالات و واقعات جو ہوئے ہیں ان کے پیشے کیا ہیں اسباب و علل کیا ہیں اس اعتبار سے صیرت کا مطالعہ محس صیرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفہ صیرت کے اعتبار سے اور اسے میری بنات کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ انقلابی عمل کے کیا سٹیجز ہیں جو صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخص کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہر سٹیج کے کیا تقاضے تھے جو پورے کیے گئے اور کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیرین تھا کہ اب یہ سٹیج پوری ہو گئے اس لیے کہ بظاہر سیرت نبوی کے اندر تضادات موجود ہیں یہ بظاہر کے لفظ کو انڈرلائن کر لیں بظاہر بظاہر اور ہمارے دشمنوں نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے نمائع کیا ہے چنانچہ بہت بہت فلسفی تاریخ کا اس نے ایک زہر میں بھجا ہوا جملہ کہا ہے محمد فیلڈ از ای پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ از ای سٹیٹس مین محمد ایک نبی کی حیثی سے تو ناکام ہو گئے وہ کامیاب تو ہوئے ایک سیاستدان کی حیثی اب یہ زہر میں بھجا ہوا ہے لیکن اس کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں تنقید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جس شخص پر تنقید کر رہے ہیں جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے ذہن میں جھانکا دیکھئے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کن حالات میں کہہ رہا ہے پس منظر کیا ہے اب یہ جو ہے عیسائی دائر بات ہے وہ بھی عیسائی ہے تو جو نبیوں کا کونسپٹ ان کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا ہے دعوت ہے تبلیغ ہے اگر لوگ ستا رہے ہیں تو ان کو معاف کرنا ہے یہ ہے نا یہ نقشہ محمد کا مکہ میں ہے مدینہ میں تو نہیں ہے یعنی وہ چاہے مانے یا نا مانے کہ محمد اللہ کے نبی ہے لیکن ایک نقشہ ضرور مشابہ ہے نبیوں کے جو مکی دور میں حضور کی شخصیت کا جہیولہ سامنے آتا ہے جو آپ کی مصروفیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں مشابہ ہے انبیاء کے نقشے سے وہی آپ بلیوں میں بھی جا رہے ہیں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں لوگ ستا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے سب ساری چیزیں لیکن مکہ میں تو آپ ناکام ہو گئے وہاں سے تو آپ کو نکلنا پڑا جان بچا کر تین روز تو آپ بار سور کے اندر وہ گوش رہے ہیں گویا کہ وہاں تو ناکام ہو گئے بیسیت نبی وہ ناکام ہو گئے البتہ مدینہ میں جو نقشہ سامنے آتا ہی ہے تو اب ایک سپے سالہار ہے ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ مدینہ میں داخلہ ہی ہوا ہے بیتاج بادشاہ کی احسیت سے لہذا یہاں کاویہ آ ہو تو ہی فیڈ آدھے پروفیٹ بٹ سکسیڈی دی سٹیٹس میں اسی کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر بندگمری وات نے صیدت پر دو کتابیں لکھ دی محمد ایت مکہ محمد ایت مدینہ اب دیکھئے یہ ان کی شرارت اس تضاب کو نمائع کرنے کے لیے یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ کہ مکہ والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے مدینہ والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے محمد ایت بکہ محمد ایت مدینہ اور مدینہ والے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم و فدا ہو آباؤنا و امہاتنا جتنے بھی انگریزی زبان میں کسی انسان کی شخصی مدھو ستائش اور تاریخ کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹیو جگری میں استعمال کر دیئے بہت دور اندیش بہت معاملہ فہم بہت حالات کو صحیح طور پر پہچان لینے والے بہت اچھے سپہ سالات بہت اچھے حکمرات سارے جتنے بھی ہیں سپرلیٹیو استعمال کر دیئے لیکن یہ سب کے سب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا وہی پہلو رہے ہیں جو پہلو تھا پکے وہاں اس کے اندر نہیں اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تضادات رفع ہوتے ہیں اگر جو فلوسفی اور سیرہ ہے اس کو سمجھا جائے اگر بٹوین دی لائنز آپ سمجھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے ریڈ کر سکیں گے تو یہ تضادات رفع ہو جائے اسی طرح کا ایک اور تضاد ہے آپ کو معلوم ہے صلح ہدیبیا ہوئی سنچے میں اور حضور نے بظاہر گر کر صلاح کی بڑی انیکوال ٹرمز تھی لیازہ مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا غصے سے ہم کیوں دبکر صلاح کر رہے ہیں جبکہ ہم حق پر ہیں حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ سر بلند ہو نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو اوپر بلند تر ہو جائے لیکن حضور نے صلاح کی دبکر کی لیکن ایک سال کے بعد جب مکہ والوں اور ان کے ہواریین کی طرف سے وہ صلاح توڑ دی گئی اب وہ مکہ کا سردار ابو صفیان چل کر مدینہ آیا ہے ویڈے ریکویسٹ کہ اس کی تجدید ہو جائے صلاح دوبارہ پختہ کر دی جائے اب حضور نہیں کر رہے ہیں وہ سفارشے بھی ڈلوارا ہے تو حضور نہیں مان رہے ہیں کیوں کچھ دیر پہلے گر کر سنا کر رہے ہیں اور یہاں سردار آ رہا ہے خوش آمد کر رہا ہے سفارشے ڈلوارا ہے سنا نہیں کر رہے ہیں تو ایک تنٹراسٹ ہے ایک تضاد ہے how do you resolve it یہ کیسے رفع ہوگا یہ رفع ہوتا ہے در حقیقہ اسی سے جس کا بین نام رکھا ہے philosophy of sira یا سیدت کے بین سطور جھاک کر پڑھ سکنا فلا وقت یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا حکمت کیا تھی اس انقلابی عمل کے تقاضے ہیں کہ جو ہر وقت فیصلہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت اس انقلابی پروزر کا تقاضہ یہ ہے اس وقت دم کر سنا کرنے چاہیے اب وہی انقلابی پروزر یہ نہیں کر رہا کہ نہیں اب سنا کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفر کو آپ ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں ورنہ کفر میں اب مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں اب سنا کرنے کا مطلب ہے کہ خامقہ اسے آپ لیز آف ایگزسٹنس دے رہے ہیں تو اصل شہ کیا تھی انقلاب اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بے ستیہ تھا وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ کتاب ہدایت قرآن دے کر ودین الحق ہے اور دین حق دے کر جو ایک نظام عدل و قسط ہے یہ پولٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم بیسٹ اور جسٹس ان فیر پلے ہیں تاکہ غالب کریں اسے تمام کے تمام نظام اس جگی پر یہ انقلاب کا ایک عمل تھا تو انقلاب کا تقاضہ تھا اس کے دہت جس وقت جو کرنا پڑا وہ آپ نے کیا ہے اگر فلسفہ انقلاب سامنے میں آ جائے گا تو صیرت پوری آپ کے نگاہوں کے سامنے کھل جائے گی کہیں کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا اگر وہ فلسفہ انقلاب سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہیں روکیں گے کہیں آپ اپولوجیٹک ہونا پڑے گا آپ کو جیسے کہ ہمارے کچھ صیرت نگار یہ جو ہمارا ماضی قریب کا زمانہ ہے اس میں بہت سے صیرت نگار انہیں بشمول بولانا شبلی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے معذرت خانہ انداز اختیار کیا ہے بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی نمبر ایک انقلاب کے لفظی بانی نمبر دو اس کا اسطلاحی مفہوم نمبر تین انقلاب محمدی کے امتیازی خصائص اور نمبر چار کہلیں ان کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر سور صاحب کو چاہیے تلاش کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف صیرت محمدی ہے علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے میں جو بھی آپ کے سامنے انقلابی عمل اور اس کے اعتبار سے حضور کی صیرت کا تجزیہ رکھوں گا اس کو دو مرحلوں میں پہلا مرحل آئیے ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے صیرت محمدی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مذہبی اسطلاحات میں نہیں بلکہ جنرل اسطلاحات جن کو آپ سمجھتے ہوں آج کے دور کی اسطلاحات اس لیے کہ جو مذہبی اسطلاحات ہیں ان کے مفہوم میں زمانے کے گدردے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے بہت سے الفاظ کے مفہوم اور معانی محدود ہو گئے ہیں لیکن وہ معانی اس درجے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فکر میں راسخ ہے کہ لا محالہ وہی تصبر ان کے ساتھ آتا ہے محدود مذہبی تصبر اس لیے انہی تصبرات کے لیے جنرل اسطلاحات ہو ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ہے انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز پھر جب یہ خاکہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم رنگ بھریں گے سیرت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے میں نے جو اخص کیا ہے سیرت سے حضور کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم چھے سٹیپس ہیں انقلاب کے انقلابی عمل کے جو کسی ملک میں کسی خطہ زمین میں انقلاب کی تکمیل کے لیے لازم نہیں اور پھر ایک ساتھا سٹیپ ہے اس انقلاب کے ایکسپورٹ ہونے میں انٹرنیشنلائز ہونے میں اس لیے کہ حقیقی انقلاب جغرافیائی یا قومی یا سیاسی حدود کے اندر نہیں رہ سکتا وہ پھیلتا ہے وہ جغرافیائی حدود سے نکلتا ہے وہ قومی حدود سے نکلتا ہے یہ ساتھا سٹیپ ہے پہلے چھے سٹیپس جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں کسی ایک خطے میں کسی ایک ملک میں انقلاب کے عمل کے لیے وہ چھے سٹیجز ہیں جو میں نے اقص کی ہے سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جنہیں میں عمومی اسطلاعات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھو گا پہلا سٹیپ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کی اشاعت کی جائے ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کے بنیاد کسی نظریہ پر ہوتی ہے کومیونزم کی بنیاد مانکسزم پر تھی مانکسزم ایک فلسفہ تھا ایک نظریہ تھا اس کے بنیاد پر جو نظام بنا وہ کومیونزم ہے تو کوئی نہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے جس کو عام کیا جائے یہ پہلا سٹیپ ہے البتہ اس میں دو چیزیں اس انقلابی نظریہ کی کالیفیکیشن کے لیے نمبر ایک وہ انقلابی نظریہ واقعہ تر انقلابی ہونا چاہیے اس معنی میں کہ جو ایکزسٹنگ پولیٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم ہے اس وقت ملک کے اندر اس کی کسی نہ کسی ایک جڑ کے اوپر وہ گلہارہ بن کر گرتا ہو ورنہ وہ انقلابی نہیں ہے ایکزسٹنگ نظام پر آپ گلہاری چلائی دی رہے تو انقلاب کا کیا سوال ہے چاہے سیاسی نظام پر چاہے معاشی نظام پر چاہے سماجی نظام پر کلہارے کی طریقے سے موکرے تب وہ حقیقت میں ایک انقلابی نظریہ ہے ورنہ وہ ایک سرمن ہے وعاظ ہے اخلاقی تعلیم ہے انقلابی نظریہ وہی ہوگا جو ایکزسٹنگ پولیٹیکو سوشو ایکنومک سسٹم کے کسی نہ کسی بنیادی جڑ کے اوپر وہ تیشے کا کام دے نمبر دو بہتر تو یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ نیا ہونا چاہیے جو اپنی اسطلاحات نئی وضع کرے گا اپنی ٹرمینالوجی نئی وضع کرے گا اور اسی کے حوالے سے اپنی دعوت کو پھیلائے گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا نظریہ ہو پرانا فلسفہ ہو لیکن اگر نظریہ پرانا ہے قدیم ہے تو اسے وقت کے اس زمانے کے جو ایڈیم ہے اور جو ذہنی سطح ہے اس پر اثر نو اس کی تعبیر اور اس کو اسطلاحات جدیدہ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا ری انٹرپرٹیشن اسی نظریہ کی ایکارڈنگ ٹو دی کرنٹ میڈیم ایکارڈنگ ٹو دی لی لیول اف انڈسٹیننگ لیول اف کانشیسنس اگر سوسائیٹی آپ کو اس نظریہ کو ری انٹرپیٹ کرنا پڑے تاکہ وہ آپ کے معاشرے کے در لوگ سمجھے اسے اور وہ انقلابی پیغام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے یہ دو شرائط اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے کسی انقلاب کا لختہ آغاز نہیں بن سکتا اور تیسری بات اس زمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ پھر اس زمانے میں جو بھی غرائع ابلاغ اویلیبل ہوئے اس سب کے ذریعے سے اسے پھیلانا ہوگا اب ایک وقت میں نہ لاؤسپیکر تھا نہ چھاپے خانہ تھا لیکن جو بھی غریہ تھا سٹریٹ پریچنگ تھی کہیں کھڑے ہو کر تقریر کرتے نہ لوگوں کو مجمع کے اندر خطاب کو ٹھیک ہے کیجئے آج اگر آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جو ذرائع بھی ہے اگر آپ انہیں استعمال نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اپنے انقلاب کے پاو پر کلہاری خود مار رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس انقلابی نظریہ کو بہت بڑے پیمانے پر اس معاشرے کے اندر پھیلا دیں اب ہم وقفہ کریں گے پانچ منٹ کا اور اس کے بعد پر دوبارہ یہ گفتگو ہماری شروع ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی